ہیلو فرنڈز ویلکم تو میں چنل آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو کلچ کا یوز رکھانے والا ہوں سٹی ٹرافک میں نارمل مین روڈ میں جو آپ ڈرائیونگ سیکھ چکے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی کنفیشن ہو رہی ہے کہ مین روڈ میں یا تھوڑی سی رش روڈ میں جہاں پہ ساری گاڑیاں چلتی ہیں بڑے ٹرافک چلتے ہیں تو وہاں پہ ہم کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں کلچ کا اور کب کیسے ڈاؤن شفٹ اور اپ شفٹ کر سکتے ہیں گئر سے ریلیٹڈ بھی اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن مل جائے گی ریزن یہ ہے کہ آپ جب ٹرافک میں چلاتے ہیں تو اچانک سے ہو سکتا ہے ٹرافک جیم لگ جاتا ہے تو آپ کو فرز گئر میں لکھنا پڑتا ہے تھوڑا سا پکپ لیتے ہی یا تھوڑا سا آگے پڑھاتے ہی آپ کو سپیڈ لینی پڑتی ہے اپنی کار میں تو کیا ہوتا ہے سیکنڈ گئر پھر تھرڈ گئر لینا پڑتا ہے پھر اور آگے جا کے ہو سکتا ہے ڈاؤن شفٹ کرنا پڑے کیونکہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹرافک کی ایک آرڈنگ آپ کو کیسے سپیڈ لینی ہے کس طرح سے اپنا گئر شفٹ کرنا ہے کس طرح سے کنٹرول کرنی ہے اپنی کار کو اس کے بارے میں ویڈیو ہونے والی ہے اور گئر شفٹنگ جیسے میں نے آپ کو کہا گئر شفٹنگ سے ریلیٹیڈ ساری انفرمیشن آپ کو مل جائے گی کہ آپ نے کون سے گئر میں سپیڈ کب لینی ہے تو گئر شفٹنگ کیسے کرنا ہے کتنے رپی ایم میں گئر شفٹنگ کرنا ہے تو کلچ کا یوز ساتھ سے جاتھ رہے گا تو آپ فرنڈز یہ ویڈیو پوری دیکھیں سکپ نہ کریں تو ویڈیو پسند آیا تو لائک جرور کریں کمنٹ میں کچھ کہنا چاہتے کمنٹ کریں اور چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا فرنڈز چینل کو جرور سبسکرائب کریں ساری انفرمیشن مل جائے گی آپ کو میرے چینل پر ابھی ہم آگے کار کو بڑھا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھئے گا پیچھے سے ایک بڑا ٹینکر آ رہا ہے وہ آئل ٹینکر ہے جو میں لیفٹ سائیڈ لے لیا ہوں تاکہ وہ اوٹیک لے کے نکل جائے گی یہ سپیڈ میں تھا سپیڈ کیا فورٹی اراؤنڈ کی سپیڈ میں تھا اور میں جسٹ لیفٹ پارکنگ سے باہر کے طرف سمجھ لیجے نکل رہا ہوں تو میرے کو لیفٹ کا لین رکھ کے چلنا ہے جیسے ہی میرے کو رائٹ کلیر ملے گا تو میں رائٹ کی طرف چلا جاؤں گا اب میرا فوٹ مومنٹ دیکھیں گا کس طرح سے میں کلچ کا یوز لیتا ہوں اور بریکنگ کرتا ہوں ابھی دیکھیں سیکنڈ گیر میں تھا کلچ یوز میں نے بہت دیر بعد لیا ہے پہلے میں سلو ڈاؤن کر کے رکھاتا نہیں تو نیو ڈرائی ورسیاں کرتے ہیں کلچ کا یوز بہت جلدی لے لیتے ہیں جب بھی ٹرافک سے نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی کلچ کا یوز لے لیتے ہیں تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کلچ کا یوز ہر بار جلدی سے نہیں ہوتا ہے اور آپ سیکنڈ گیر میں ہیں اور بریکنگ کر رہے ہیں تو آپ کو سلولی کلچ کا یوز لینا ہے جو کی آپ بریک اپلائی کیے ہیں تو کلچ کا یوز ساتھ میں ہی لینا ہے بیرہیس فرس گیر میں کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بھی اس کا ڈسکشن کیا ہے کہ بہت ساری جو سیچویشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے فرس گیر میں ہوتے ہیں تو آپ کو کلچ کا یوز پہلے لینا ہے پھر بریک اپلائی کرنی ہے تو ڈیفرنٹ گیر میں کلچ کا یوز بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور جب ہم آگے بڑھاتے ہیں اور گیر شفٹنگ ہوتی ہے سیکنڈ گیر اور تھرڈ گیر میں بھی کلچ کا یوز کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں میں نے سیکنڈ گیر لے لیا آگے بلکل بھی ٹرافک نہیں ہے اور فاسٹ مومنٹ ہو گیا ہے آپ نے سگنل میں دیکھا تھا کس طرح سے میں نے سٹاپ کیا تھا اس کے پیچھے پھر ہمیں فرز گیر لے کے آگے مووو کرنا ہے تو وہی میں فرز گیر کر کے سیکنڈ گیر میں فرز گیر کر کے وہاں سے مومنٹ لیا تھا پھر فٹا فٹ سیکنڈ گیر لگایا پھر تھرڈ گیر لگایا ابھی دیکھیں اوپن اسپیس ہے تو میں ایکسیلیٹر پریس کر کے کار کو مووو کر رہا ہوں اب آگے اگر سپیڈ بھی کر رہا ہے تو یہ کار رکے گی آگے اس کے ٹرافک ہو گا تو وہ بھی رکے گا تو اس سمعے ہمارا جو مووومنٹ ہے فٹ مووومنٹ آپ نوٹس کریں گا پھر کیسا ہو سکتا ہے ابھی دیکھیں میں ڈیٹ پیڈل پہ کلچ کا یوز ڈیٹ پیڈل پہ رکھ دیا ہوں کلچ جو فٹ ہے میرا لیفٹ کلچ کا یوز ابھی نہیں لے رہے ہیں میں نے سلو کیسے کیا یہ دیکھیں کار آگے کی سلو یہ میں نے صرف ایکسیلیٹر لیس کے ہمیں ایکسیلیٹر کر رکی ٹھٹی میں تھی ٹھٹی کے آراؤنڈ آگئی ہے ٹھٹی سے بھی بلو اپروکس ہو گئی ہے تو پھر میں جب نیڈ لگ رہا ہے کہ گیپ کریٹ ہو گیا تو میں کیا کر رہا ہوں یہ دیکھئے اکسلیٹر پریس کر لے رہا ہوں یہاں پہ میں ڈاؤن شیفٹ بھی نہیں کروں گا اور کلچ بھی یوز نہیں کروں گا اب دیکھئے سیچویشن ایسی میں تھرڈ گئر میں ہوں اب میرے کو اگر بریکنگ کرنی ہوگی اور کلچ کا یوز لینا ہوگا تو میں کس طرح سے اور اب دیکھے یہ فرس گئر لگا کے میں پھر موومنٹ کر رہا ہوں تھرڈ سے سیدھا میں نے فرس گئر لے لیا تو یہ ہم کر سکتے ہیں ڈاؤن شیفٹ کے ٹائم میں کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہم ڈاؤن شیفٹ میں سکپ کر سکتے ہیں گئر کو لیکن اپ شیفٹ میں نہیں اپ شیفٹ میں ہم فرس سیکنڈ تھرڈ جیسے کرنالوجیکل آرڈر رہتا ہے ویسے ہی کریں گے اور لیکن ڈاؤن شیفٹ ٹائم ٹھرڈ یا فورت سے بھی جس سپیڈ میں کار ہوگی اس سپیڈ کے حساب سے گئر لگے گا اگر ابھی دیکھئے میں ٹھرڈ گئر لگا لی ہوں فورٹی پلس کی سپیڈ ہے میرے کار میں تو میں ہلکا سا ایکسیلیٹر پریس کر کے ریلیس کر رہا ہوں تاکہ میں یہ دیکھئے اچیب پر سپیڈ کر لوں یہ فورٹی کی سپیڈ میں میں چلا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ کیا ہو رہی ہے دیکھئے روڈ کراس کریں گے لیپ سے بائک میری طرف آ سکتی ہے تو یہ سب کا ججمنٹ لیتے ہوئے کی اچانک سے کوئی آگے آ جائے گا تو میرے ایک alert ہوگی ہو سکتا ہے سرڈن بریکنگ کرنی پڑے یا سلو ڈاؤن بھی کر کرنا پڑے تو میں ایک ایسی روڈ میں ہوں فورٹی ملک میکس ففٹی تک جا سکتے ہیں اس میں بھی آپ نے کنٹرول رکھنا ہے کیونکہ ففٹی میں بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو alert رہنا ہوگا کہ آگے یہ دیکھئے ابھی سلو ڈاؤن ہو گیا کیونکہ سپیڈ برے کرتا سلو ہوتے ہی کیا ہوا ابھی کار اقدم کمپلیٹلی سٹاپ کے سیچویشن میں آگئی تو ہم نے کیا کیا فرز یہ واپس سے لگایا پھر مومنٹ سٹارٹ کر لیا ہے ابھی دیکھئے یہاں کمپلیٹ سٹاپ ہو رکا ہے تو میں کیا کروں گا بریک اپلائی کی میں نے کلچ پریس کیا اب یہ فرز ہیر لگا لیا ہے ابھی دیکھئے کلچ ریلیس کریں گے فرز ہیر میں ہم کلچ ریلیس کیا پھر سے پریس کیا کیونکہ تھوڑا سا جیم جیسے سیچویشن ہو گئی تھی یہاں پہ تو کلچ ریلیس کیا پھر سے پریس کیا اور پھر مومنٹ کرنے لگے پھر سیکنڈ گیر اب میں نے لگا لیا ہے سیکنڈ گیر میں ہی مومنٹ کر رہا ہوں دیکھئے ایکسیلیٹر پوری طرح سے میں نے چھوڑ دیا ہے میں بلکل بھی یوز نہیں لی رہا ہے ایکسیلیٹر کا اور مومنٹ ہو رہی ہے میرے کار میں اب ہلکا سا ایکسیلیٹر پریس کیا جلس ایکسیلیٹر پریس کر کے آگے مومنٹ لیا میں نے پھر آگے بڑھا رہے ہیں ہم اس کار کو جو فالو کر رہے ہیں پیچھے جو آگے رائٹ لین میں کار چل رہی ہے میں رائٹ لین میں ہوں اور لیفٹ لین میں بھی آگے سگنل بھی لگتا ہے تو ابھی دیکھئے میں کلچ پریس کر کے فرس گیر لگا لیا ہوں کیونکہ میرے کار کی سپیڈ رولنگ ہو رہی ہے لیکن ٹین سے بیلو ہے تو میں کیا کیا ہوں یہ دیکھئے پھر سے اب کلچ ریلیس کیا میں نے یہاں پہ دیکھئے اب بمپر دو بمپر کائنڈ آف ٹرافک اگر ہوتا ہے سلو موووینگ ہوتا ہے تو فرس گیر میں کیسے کنٹرول کرنا ہے کلچ سے اور فرس گیر میں ہمیں یوز کیسے کرنے ہی اپنی کار کی مومنٹ کیسے کرنے ہی ابھی دیکھے گیپ ہو گیا میں نے سیکنڈ گیر لگا لیا ہے آگے مووو کر رہے ہم تو جیسے ہمیں سپیس ملے گی تو ہم کیا کریں گے پھٹا پھٹ گیر اپ شفٹ کریں گے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں اپ شفٹ کرنا بہت جروری ہے اور سپیڈ کے اپنی ڈاؤن شیٹ یہ دیکھئے رکشہ بیچ کی طرف بیچ میں آ رہا ہے میرے ججمنٹ میں تو میں نے کیا کی ہے سپیڈ ڈاؤن کی میں نے اب میں سیکنڈ گیر میں تھا پھر سے فرس گیر میں آ رہا ہوں کیونکہ سپیڈ دیکھیں میرے کار کی ٹین سے بھی بلو ہو گئی ہے سلولی سنرل جو سیچویشن ہو گئی ہے ٹرافک بہت سلو موووینگ ہے سنرل موووینگ ہے تو اب آگے سپیڈ بریکر بھی ہے تو یہ چیز ہمیں دھیان رکھتے ہوئے اپنی کار کو مومنٹ میں لینا ہے جب بھی ہم آگے بڑھا رہے ہیں کار کو یہ دیکھیں کہ فرس یر میں آگے سپیڈ بریکر آیا کار دم کمپلیٹ سٹاپ ہو گئی ہے یہاں سیچویشن ہوگی سپیڈ بریکر میں میرا فرنٹ ویل چڑھا ہوئے ابھی اگر میں یہ دیکھیں بریک ریلیس کیا آگے اتر گئی میری کار آگے سپیس نہیں تھی تو اگر آگے بڑھا بھی لیتا تو میں نیچے کار اتر تو جاتی لیکن ہو سکتا ہٹ بھی ہو جائے تو میرے کو ڈسٹنس نہیں ملی تھی ابھی یہاں پہ دیکھیں سلو موونگ مومنٹ ہو رہی ہے لیفٹ رائٹ کا دیکھتے ہوئے ہمیں کار کو نکالنا ایک سپیس جتنی ملتی ہے میرے میرے کو آگے میں اس کے اکارڈنگ میں مومنٹ کروں گا یہ دیکھیں ابھی میں سیکنڈ گیر میں ہوں اب کمپلیٹ سٹاپ ہے ٹرافک سگنل ہے تو ہم سلو لی موو کریں گے اپنی کار کو اور یہاں پہ اب یہاں پہ کمپلیٹلی سٹاپ کرنا ہے میرے کو میں نے بریک اپلائی کیا ساتھ ہی ساتھ کلچ پریس کیا کیونکہ سیکنڈ گیر میں ہم سیکنڈ گیر میں ہمارا آر پی ایم جتنا بھی ہو جیسے ہم ہلکی سی بریک لگائیں گے تو آر پی ایم کمپلیٹ سٹاپ ہو جائے گا تو ابھی دیکھیں کمپلیٹلی سٹاپ ہے سگنل ٹرافک ہے تو ابھی یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے نیوٹرل کر لیا ہے کلچ ریز ہے اب مومنٹ آ گیا کیا تو میں لگایا یہاں پہ دیکھیں مومنٹ آت ہو گیا ہے سلولی مومنٹ ہوگا کلچ کر یوز ہوگا سلولی اگر بمپر ٹو بمپر کا اینڈ آف ٹرافک یہ دیکھیں پھر سے سلو ہوا کلچ پریس کیا میں نے بریک ہلکی سی لگانی پڑی کیونکہ یہ کار رائٹ کے طرف جا رہی تھی سلو کر دی تھی ابھی دیکھیں یہاں پہ سپیس میرے کو مل گئی ہے یہاں پہ سٹاپ کرنا پڑا کمپلیٹ کیونکہ ہی لیفٹ چاریز ہی کار اور رائٹ سائٹ سے یہ کار تھی تو میں رائٹ لین اس جگہ میں رائٹ لین میں نہیں جا سکتا تھا میں نے مومنٹ اسٹارٹ کی آگے میرے کو کلیئر روڈ ملا تو میں نے اپ شپٹ کیا فٹا فٹ تاکہ میں جیسے سپیڈ انکریز کر رہا ہوں جیسے فرس یر میں ہوتا ہے ہم سٹاپ سے ہوتے ہیں زیرو سے آپ ففٹین تک جو ہے فرس یر میں یوز کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کی کار ففٹین پلس ہوگی کیا اور آپ کو جگہ دیکھے گی آگے کی مومنٹ ہے آپ کو ٹین سے اباو رکھنی ہے کار تو آپ سیکنڈ گیر لگا لیں ٹین سے اباو آپ ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو تک آپ سیکنڈ گیر میں رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کی کار ٹوینٹی فائیو کروز کرے گی اور آپ کو سپیس دکھ رہی ہے کیا آپ سیکنڈ گیر میں ابھی جیسے میں ٹھرڈ گیر میں لگیا ہوں کیونکہ ٹھٹی پلس کی سپیڈ ہو گئی ہے یہ ہی ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو میں ہوتی آگے ایسا ہوتا تو میں سیکنڈ گیر میں ابھی فورٹھ گیر نہیں لگایا کیوں کیونکہ میرے کو فورٹی یا فورٹی فائیو اپروکس فورٹی کے پلس ہوئی تھا تو میں فورٹھ گیر لگاتا ابھی سگنل گرین مل گیا ہے لیکن آگے والی کار مووو نہیں کر رہی ہے بہت سلولی چل رہے ہیں میں نے سیکنڈ گیر ابھی دیکھے سیکنڈ گیر لگایا ہے میں سیکنڈ گیر میں مووو کر رہا ہوں میرے کار کی سپیڈ اپروکس ہٹی چلی گئی ہے لیکن میں تھرڈ گیر ابھی بھی نہیں لگایا جہاں میرے کو لگے گا اب دیکھیں گیر ہو گیا ہے اب میں تھرڈ گیر لگا لوں گا لیکن سامنے والی کار نے بریک لگا دیا اب کیا کریں گے ہم ایکسیلیٹر کو ریلیس کر دیا تاکہ میری کار جو تھٹی میں چل رہی ہے اس سے آگی نیچ ہے تھٹی سے بیلو رہے شکیر لے لیا میں وہ سیکنڈ گیر لیا مہینے ترینڈ کی بب اپ کی سپیڈ ہے میرے کار میں تو میں نے سیکنڈ گیر لے لیا تو میں تھرڈ گیر واپس سے لے لیا ہوں لیکن یہ بہت سلو چلا رہے ہیں اسپیس ہی نہیں دے رہے ہیں ابھی انہوں نے سپیس دیا میرے کو تو میں کیا کروں گا یہ دیکھیں رائٹس میں رائٹ لین سے ان کو اوبر ٹک لیتے ہوئے آگے بڑھا لوں گا پورٹی پلس کی سپیڈ ہے میرے کار میں میں تھرڈیئر میں ہوں میرے کو آگے سگنل بھی گرین دیکھ رہے لیکن ٹرافک دیکھ رہے تھوڑا سا تو ٹرافک اگر رہے گا تو میں اپ شفٹ نہیں کروں گا کیونکہ میرے کو معلوم ہے اگر ٹرافک ہے تو آگے جا کے میرے کو اسٹاپ رکر نہیں ہے سگنل ہوگا تو بائی ڈیفولٹ ٹرافک ہوگا سگنل اگر گرین تھا تو بھی دیکھئے میرے کو یہ پتا تھا یہ کروسنگ ایسی سیچوشن ہونے والی ہے میرے کو فورٹی پلس جانے کی جگہ میرے کو ٹھٹی میں آنا پڑا سگنل گرینگ بھی ہونے کے بعد بھی تو اس لیے میں نے کیا کہ آپ شپ نہیں کیا یہ سمجھداری آپ نہیں چپ کریں گے جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے سکل میں لائیں گے اپنے گیر شفٹنگ کب کیسے کرنی ہے اپنے گیر شفٹنگ کب کیسے کرنی ہے ابھی اپنے نوٹس کیا اگر میری لین میں آگئی تھی کیونکہ سامنے سے اپوزٹ سائٹ سے سائیکل جو تھی میرے لین میں آگئی تھی ابھی دیکھیں کمپلیٹ سٹاپ کرنا پڑ سکتا ہے میں ڈاؤن شفٹ کروں گا میں نے سیکنڈ گیر ہی لگایا کیونکہ ٹین سے سپیڈ میں کار چل رہی ہے آگے والی کار کو دیکھتے ہوئے میں جو ٹرافک آگے موو ہو رہا ہے اس کے اکارڈنگ میں نے سپیڈ لی ہے تو اس لیے میرے کو ٹین کے اباو کی سپیڈ تھی تورام سے سیکنڈ گیر میں ابھی بھی سیکنڈ سیکنڈ گیر میں ہوں کیونکہ میرے کو ٹھرڈ گیر کی سپیڈ دیکھ نہیں دی میں کار میری ٹوینٹی فائی وو ہے پرک سٹی ہے اب میرے کو سپیس تھوڑی سی دیکھی میں ٹھرڈ گیر لگا لوں گا کیونکہ ٹھرڈ تی سے بھی اب آف لوں گا کیونکہ گیپ ہو گیا اب کیا میں نے ٹھرڈ گیر لگا لیا ابھی فورٹی کی سپیڈ میں ہے گیپ ہے آلڈی اگر گیپ کم ہو جائے گا دیکھیں جیسے انہوں نے بریک لگایا کیا گیپ کم ہو گیا میں ایکسیلیٹر دیکھیں کمپلیٹ ریلیس کر دیا اور بریک کرنی پڑے گی کیونکہ سلو ہو گئی ہے کار آگے والی اور یہاں پہ بھی سیکل چل رہی ہے دونوں سائٹ سے تو میں یہ چیز کی alert رہوں گا کہ کہیں سے بھی کوئی بھی right right کے سائٹ سے میری طرف آئے یا left سائٹ سے میری طرف آئے تو میرے کو کنٹرول کرتے ہیں اپنی کار کو slow down کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لئے ہم پہلے سے alert ہو جائیں گے کار کو slow down کر لیں گے ابھی یہاں سے ہم ایسی جگہ جائیں گے جہاں narrow road ہوگی market place ہوگی وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں clutch کا use کیسے ہوگا اگر ہمیں تھوڑی سی space ملے گی تو gear shift کر کے shift کیسے کریں گے پھر requirement ہوئی تو down shift کیسے کریں گے ابھی main road میں جو traffic میں جیسے ہوتا ہے bumper to bumper traffic تو اتنا نہیں ملا لیکن slowly movement ہالی traffic میں ہم کس طرح سے move کی ہیں ابھی دیکھیں کہ میں فٹا فٹ up shift کر رہا ہوں کیونکہ آگے میرے کو space دکھ رہی ہے ابھی 60 plus کی speed آگئی ہے میرے تو میں up shift نہیں کروں گا کیونکہ fourth gear میں already میں چل رہا ہوں 60 سے above میں جانے والا نہیں ہوں کیونکہ 2 wheeler بھی چل رہا ہے آگے bus stand ہے کہیں سے بھی کچھ بھی آگے کی طرف آ جائے گا crossing بھی ہے تو میں کیا کروں گا میں slowly رکھوں گا اب in fact میری car 40 میں آگئی ہے آگے scooter تھا left میں bus تھی تو میرے کو اس کا دیکھتے ہوئے alert ہوگے اب تھوڑی سی speed میں نے increase کی ہے آگے signal سے u turn لیں گے ہم ابھی دیکھیں یہاں سے میں آگے بڑھا رہا ہوں میں fourth gear میں ہوں اب میرے کو down shift کرنا پڑے گا کیونکہ آگے turning ہے turning میں movement ابھی تک نہیں ہو رہی ہے car آگے stop تو میں نے یہ دیکھیں break apply کی یہ clutch ابھی تک press نہیں کیا ہے break apply کی اب میں نے clutch press کیا کیونکہ rpm down ہو گیا تھا speed down ہو گئی تھی gear down shift کرنا تھا میرے کو تو تب میں نے break apply کرنی start کی fourth سے سیرا میں first year لے آیا ہوں ابھی میں clutch press کر کے رکھا ہوں ہو سکتا ہے movement ہو تو میں آگے بڑھاؤں گا لیکن signal کے according نہیں لگ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے neutral کر دیں گے clutch کو release کر کے اپنا foot dead battle پر رکھ دیں گے یہ کرنا اس لیے ضروری ہے especially آپ جب traffic میں drive کر رہے ہیں اس سے آپ کے foot میں تو آرام ملے گئی آپ بھی relax کر پائیں گے کہ آپ کو pressure build نہیں رہے گا کہ clutch ہوت نہ جائے new driver سے especially ہوتا ہے first year میں اگر آپ clutch دبا کے رکھیں گے بہت دیر ویٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ہلکی سی بھی uncomfortable لگے تو آپ کا clutch اگر سوڑا سا بھی شوٹے گا تو car jump کر جائے گی آپ کے آگے کے طرف تو ہم کیا کریں گے ابھی دیکھیں signal ہو گیا میں نے first year لگا لیا ہے اور signal grade ہوا ہے رائٹ سائیڈ میں ابھی blink کرے گا تو رائٹ کی طرف جائیں گے میں نے first year لگا لیا ہے clutch press کر کے رکھا ہے first year مومنٹ آگئی اب دیکھیں right signal ہو گیا میں کیا کر رہا ہوں دیکھیں مومنٹ دے سارٹ کر دیا میں نے اب second year لگایا turning پہ اب پھر مومنٹ open space دکھ رہی ہے میں نے shift کر لیا third year لگا لیا 40 کی speed آگئی ہے اپروکس میری car میں fourth year لگا لیا اپروکس 40 پلس کی speed ہے تو جیسے ہمارے کی speed increase کرنی ہے فٹا فٹ gear shift آپ نے notice کیا ہوگا clutch کا use میں نے کیسے لیا ہے فٹا فٹ gear shifting کے طائم third year میں کیا clutch کو میں gear shift کیا ہوں جتی دیر میں gear shift ہوا ہے اتتی دیر میں ہی میں نے clutch کو release کر دیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں marketplace ہے تو میں کیا کروں گا یہاں slow کرنی ہے car کو second year کے speed آگئی ہے اپروکس 15 کی 20 کی speed میں مینی car ہے تو اس حساب سے میں second year لگا لیا ہوں آگے دیکھیں rush اگر ملے گا rush ہے ابھی already میں horn لگا رہا ہوں یہ بیچ میں چل رہے ہیں اب یہ first year میں کو کرنا پڑے گا کیونکہ speed 10 سے بھی below ہو گئی ہے ابھی دیکھیں 10 سے اباب ہوئی جیسے ہی میں second year لگا لیا ہوں کیونکہ آگے میرے کو لگ رہا تھا کوئی نہیں ہے جتنی space ہے میرے پاس اس لئے میں نے second year لگا کے آگے move کرنا start کر دیا ہے ابھی دیکھیں second year میں move کر رہے ہیں اور یہاں دیکھیں auto آیا ہے لیکن میں نے کیا کیا second year میں movement کر رہے ہیں ہلکی سی break up لائے کی car کی speed 10 up around چل رہی ہے break کی need نہیں تھی ابھی یہاں دیکھیں complete stop کرنا پڑا below 10 ہو گیا ہے almost its speed تو میں نے first year لگایا اور پھر movement کیا جیسے ہی اب 15 ہوئی ہے میری car second year میں نے لگا دیا تو آپ اگر notice کریں گے اپنے speedometer پہ ہم جو habit ہو گئی ہے جن کو تو وہ تو آرام سے کر سکتے ہیں لیکن جب آپ speedometer پہ notice کریں گے تو آپ یہ چیز دھیان رکھئے open space میں چیز کریں یا first سے second year کریں کیونکہ traffic میں اگر first second year میں آپ speedometer پہ دھیان دیں گے تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی تو اس لئے اپنی practice جو ہے ہمیشہ open space میں کریں آپ comfort ہو جائیں یا confidence بھی ہو جائیں تب اچھے سے confidence ہو جائیں تب ہی آپ ایسی location پہ لے کے آ سکتے ہیں ابھی دیکھئے یہ market location پہ یہاں پہ clutch gear یہ دیکھیں second year تھا میں first gear کرنا پڑا کیونکہ car completely stop almost ہو گئی تھی میری car آگے cycle بھی تھی ابھی آگے میرے کو کچھ بھی ایسا نہیں دکھ رہا ہے جو میرے blockage کرے گا تو میں second year میں move کر رہا ہوں اور accelerator ہلکا سا press کیا جہاں لگے گا میرے کو کہ ابھی رکھا تھا آپ نے رکشہ سامنے آ رہا تھا تو میں نے کیا کیا تھا accelerator کو release کر دیا تھا تاکہ میری car جو ہے بڑے ارام سے وہاں تک پہنچے تھوڑی سی speed اپنے آپ کم ہو جائے گی accelerator release کرتے ہیں آپ کو break up کھڑی تھی تو judgment لیتے ہوئے میں car کو نکال رہا تھا اپنی تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی situation ایسی جو جو location ہوتی ہے جس میں آپ کا clutch کا use بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے downshift نہیں کیا clutch second year میں ہی رکھا تھا میں نے 10 سے below speed گئی تھی جیسے اگر RPM ہی down ہو گیا تھا تو میں نے اس لئے clutch press کیا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے کو completely stop کرنا پڑے تو اس لئے break apply اور clutch ساتھ میں کر سکتا تھے میں نے clutch press کر دیا تاکہ car کی already speed round تھی اور اگر اور down ہو جاتی تو کیا gear second gear تھا تو میری car جرگ کرنے لگتی تو میرے کو clutch press کرتے ہی car کے جرگ میں نے بند کر دیا تو کیا ہوتا جرگ کرنے لگتی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہوئی چیز ہے ہلکی سی break کر کے میرے کو clutch press کرنا پڑا اور یہ car indicator دے دی تو میں hold کر لیا تاکہ یہ turn ہو جائے اور movement ہوتی رہے تو میں second gear پھر سے لگا لیا ہوں اپنے notice کیا ہوگا friends اگر آپ دھیان دیں گے تو جہاں جہاں requirement لگ رہی ہے ابھی دیکھیں slow کرنا پڑا ہے جہاں پہ وہاں میرے کو break apply کرنی پڑ یہ جیسے speed down ہو رہی ہے جو چیز میں کہہ رہا ہوں آپ کے already اگر آپ expert ہو جائیں گے تو آپ آرام سے چیز کر سکیں گے کہ آپ کو پتا چل جائے گا speed کتنی ہے اب کتنی لینی ہے اب ہو گیا ہے یا gear shift کرنی ہی 1700 800 اپروکس ہو گیا لیکن جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان بہت بہت بار ہوتا ہے کہ اس پہ رہتا ہے آپ کے speedometer پہ tachometer پہ تو اس میں آپ نے پہلے اپنے آپ کو custom کرنا ہوتا ہے کہ کتنا rpm اب ہمیں shift کرنا چاہیے تو یہ چیزہ اگر آپ open space میں practice کریں گے تو آپ بہت جلدی صحیح طریقے سے gear shifting بھی سیکھ لیں گے اور صحیح طریقے سے اپنا movement سیکھ لیں گے تو آپ تو ان traffic میں بھی چلائیں گے تو آپ کو انہی پہ دیان دینا ہے مطلب آگے جو vehicle چل رہی ہے یا لوگ چل رہے ہیں تو ان پہ زیادہ دیان دینا ہے اپنے controls آپ already practice کر کے brush up کر چکے ہیں تو یہ ہے کہ یہاں پہ میرے کو slow down کرنا پڑا آپ second year لگا لیں گے 20 کے below کی speed ہو گئی تھی second year لگانا پڑا third سے پھر movement کر رہے ہیں تو جیسے ہی میں آگے movement دیکھتی ہے friends traffic میں تو اس کے حساب سے ہم speed increase کرتے ہیں ابھی میں speed increase نہیں کر رہا ہوں reason یہ ہے 25 کے round کی speed ہے reason یہ ہے یہاں پہ turning ہے اور کوئی بھی دوسری کار آئے گی بڑی کار آئے گی کوئی بھی تو سامنے میں ہمارے پاس space ہونی چاہی ہے ہمیں car نکالنے کے لئے تو اس لئے 25 کے plus کی speed میں ہوں میں اور ابھی تھوڑی سی space دیکھئے میرے کو تو میں speed increase کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں left سے میرے پاس bike overtake لینے آئی تھی نہ horn لگایا نہ کچھ انہوں نے جب میرے mirror کے پاس آئی میرے کو اندازہ آیا کہ اگدم سے pass آ چکی ہے نہیں تو سامنے سے traffic قرار ہوتا ہوں میں back left لے لیتا تو problem ہو جاتی ابھی 2 2 wheeler 3 wheeler 3 bikes جو overtake لینے چاہ رہی تھی اس لئے میں slow down رکھا اس کے پیچھے میں اس کو overtake لینے چاہتا تھا تو bike just میرے پیچھے تھی تو وہ panic ہو جاتی situation میرے لئے بھی ان کے لئے بھی تو میں نے کیا کیا یہ جو bike آگے چل رہی ہے جو slowly اس کو follow کرنا پڑا میرے کو ابھی دیکھیں یہاں پہ situation یہاں clutch press کیا first gear لگایا اب میں movement کر رہا ہوں یہ car رکھ گئی میری وجہ سے کیونکہ space نہیں تھی تو میں نے space create کری تھوڑی سی left میں جگہ تھی اور car اوپر کی طرف چلالی پھر آگے پڑھا ہے میں نے تو condition ایسی ہوتی ہے جب ہم traffic میں ڈرائیو کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جو آپ new drivers ہوں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کب ڈاؤن شفٹ کرنا ہے ابھی جیسے میں second gear میں تھا میں پل کیا تھوڑی سی سپیڈ increase آئے تاکہ میں overtake لے سکوں ابھی میں 3rd gear میں چلا رہا ہوں 40 کی سپیڈ ہے ابھی دیکھیں بیچ میں آئے ہیں یہ cross کر رہے ہیں اور یہ رکشہ آیا تو میں نے کیا کیا break apply کی 20 below کی سپیڈ آگئی تو میں نے 2nd gear لگا لیا میری car کی سپیڈ exact 20 ہے ابھی تو 2nd gear لگانا پڑا میرے کو نہیں تو کیا ہوگا آپ کی car jerk کرنے لگے 3rd gear میں 20 کی سپیڈ میں آپ clutch کو اگر press کر کے بھی move کرنے لگیں RPM high ہو جائے گا اور آپ کی car یہ دیکھیں ابھی complete 10 سے بھی below ہو گئی میں نے 1st gear لگایا یہ smooth movement کے لئے car کو اگر آپ نے smooth چلانا ہے jerk نہیں کرنا ہے تو آپ کا movement اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ gear shifting آپ کے speed کی according ہونا چاہیے بہت جن کہتے ہیں ہمیں jerk feel ہو رہی ہے یا jerk ہو رہی ہے ہماری car 2nd gear سے pull کرنے تو ہو سکتا ہے آپ 10 کے below speed چلی گئی ہوگی تب آپ نے کیا کیا ہے جیسے ابھی دیکھئے 20 کی speed ہے میری car کی speed جو ہے approach 10 ابھی میں اگر accelerator press کروں گا تو میری car آگے بڑھ جائے گی لیکن speed جو ہے اور بلو آگئی ہے یہاں پہ یہ minimum speed ہو گئی ہے میرے 2nd gear کی اگر اب میں ہلکا سا بھی brake apply کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ 10 سے بلو آگئی speed یہ میری car ہلکی jerk کرنے لگی ہے یہ ہلکی سی اور brake لگائی میں نے car jerk کرنے لگی اس جگہ میں اگر accelerator press کروں گا تب وہاں پہ کیا ہوگا ہلکی سی جھٹکے دے گی car بڑھ جائے گی لیکن جھٹکے دے گی کیونکہ میں minimum میں ہوں 2nd gear کے minimum lowest والے میں ہوں اگر اس سے بھی بلو کر دیتا ہوں یہ دیکھئے اس سے بھی بلو کر دوں گا میں ابھی دیکھئے میری car جھٹکے دینے یہ دیکھئے ہلکی سی brake میں نے لگائی RPM بہت ڈاؤن ہو گیا ہے میرے car کی speed 7 آگئی ہے تو اور brake لگا رہا ہوں تو کیا car جھٹکے دے گے ہو سکتا ہے بند بھی پڑ جائے اس لئے میرے کو clutch press کرنا ہوگا تاکہ میں move کر سکو ابھی میں نے 2nd gear لگایا پھر آگے movement کر رہا ہوں میں یہی چیز ہے آپ اگر gear کی shifting سمجھ لیں گے اپنی speed کی according تو آپ کا جو جرک ہونے کا جو problem ہے وہ ایک تو solve ہو جائے گا دوسرا آپ اگر clutch کا بھی use proper کر لیتے ہیں biting point کہاں رکھنا ہے آپ نے biting point سے release کرنا ہے اس کی اگر practice کر لیتے ہیں جو بھی جو new drivers ہیں جن کی car جر کر رہی ہے یا جھٹکے دینے لگتی یا کوئی بھی gear میں تو وہ غلطیاں دو طرح سے ہوتی ہیں یا تو آپ کی speed up یا down ہے جو gear کی according ہونی چاہیے یا پھر آپ clutch کا use proper نہیں کر رہے ہیں یہ دو reason ہو سکتا ہے speed کی according gear shifting ہونی چاہیے اور دوسرا clutch کا use یہ دیکھیں biting point پہ لے کے آیا پھر release کیا ابھی open space ڈگ گئی تو میں clutch پڑھا completely release کر دیا اور پھر movement کیا ہوں تو یہاں پہ ہوتا ہے جب ہم traffic میں بھی ہوتے ہیں تو ہمارا clutch brake کا use ایسا ہی ہوتا ہے ابھی دیکھیں میرے پاس ایک دم tight space میں کیا کیا clutch press کر دیا second gear میں کیونکہ brake لگا نہیں تھی میں brake apply کرتا car کی speed down ہوتی جرگ کرنے لگتی میری car اسی طرح سے ہی میں نے movement start کر دی ہے اب یہاں right turn جائیں گے وہاں پہ ہو سکتا ہے ہمیں traffic ملے تو آپ کو پھر دکھاتا ہوں کس طرح سے movement کرنا ہے ہمیں میں move کیا ہوں right turn لے کے آگے دیکھیں یہ bike میرے کو overtake لے گیا اور پھر left کی طرف آگئی تو میرے کو alert ہونا تھا اس لئے میں نے کیا کہ accelerator کو release کر دیا ابھی میرے پاس space ہو گئی ہے تو میں کیا کروں گا ہلکی سی speed increase 2000 RPM آگے میرے car کی speed approach آگئی ہے 30 plus کی میرے کو پتہ چل گیا میں second gear میں ہوں لیکن کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آپ traffic والا جو location busy traffic نہیں ہے لیکن کیا ہے market space market place ہے کوئی بھی two wheeler سکتا ہے تو میں 30 40 کی speed سے اب اب نہیں جانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں بائک نکلی تھی یہاں سایٹ سے parking یا stand میں تھے اچانک سے نکل پڑے تو یہاں پہ یہ ہی جو ہونے والی تھی اس لئے میں نے کیا speed increase نہیں کی اپنی car آرام سے movement کرتا رہا تو friend I hope آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی gear shifting class related بہت ساری informative مل گئی ہوگی ایسی ویڈیوز اور بھی آنے والی ہے کیونکہ different situation میں different clutch کا use ہونے والا ہے gear shifting الگ ہو جاتا ہے تو friends اور بھی movement foot movement دیکھنے کے لئے ویڈیو سبسکرائب کر لیں چینل کو اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے یہ آپ کو informative لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ میں کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سے جرور سے سبسکرائب کر لیں آپ کو notification بھی آجائے گا bell icon press کریں گے جو آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ میں کریں اور کمنٹ اگر پہ کچھ پوچھنا چاہتے کہنے چاہتے کمنٹ کریں چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں گا week میں تین ویڈیو ڈالتا ہوں میں جب بھی ویڈیو ڈالوں گا different ہوتی ہے بہت ساری ویڈیوز تو جب بھی ویڈیو ڈالوں گا آپ کے پاس notification آ جائے گا جب بھی ویڈیو ڈالتا ہوں تو جرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو notification اسی سمیں آئے آپ فریش ویڈیو دیکھ سکیں نہیں تو آپ miss کریں گے ایسا ہوگا پھر آپ کمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے پوچھیں کہ میرے کوئی اسی اس کی جانکاری چاہیے لیکن آپ already میں ویڈیو ڈال چکا ہوں اس کی جانکاری میں کیسے پھر میرے کو کمنٹ کرنا پڑتا ہے یہ already ہے ویڈیو چینل میں آپ دیکھ لیجئے لیکن اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ جب جب میں اپلوڈ کروں گا آپ کو notification پتا چل جائے گا کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور کیا related topic ہے اس کا تو فرینڈز جرور سبسکرائب کریں کمنٹ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں جرور کریں like جرور کریں اس ویڈیو کو thank you friends good day drive safely and take care